ایک گریب انسان جس کے پاس نہ ہی اپنا گھر تھا رہنے کے لیے نہ کھانے کے لیے پیسے وہ ایک دن سرکاری ہاؤسپیٹل میں گیا اپنا علاج کروانے کے لیے وہاں پر اس کا مفت کا علاج کرنے سے پہلے ریسیپشنس نے اسے تھوڑا گسے میں پوچھا پہلے کہیں کام کرتے تھے انہوں نے جواب دیا جی کرتا تھا دوبارہ اس ریسیپشنس نے پوچھا کتنے پیسے ملتے تھے وہاں پر اس قریب انسان نے پوچھا جی ریسیپشنس نے دوبارہ کہا ارے پیسے کتنے ملتے تھے پیسے اسے انسان نے جواب دیا میری لاسٹ سیلری بانہ کروڑ روپے تھی اب اس سے پہلے کی آپ کچھ سوچیں کہ یہ سچ بھی ہے کی نہیں تو یہ سچ سٹوری ہے ٹونی ریز کی جنہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی کار بگ کے نام سے جو کی ویکل ٹریکنگ سسٹم بناتی تھی یعنی کسی بھی کار کو یا انسان کو ہم ٹریک کیسے کر سکتے ہیں یہ گوگل میپ سے پہلے کی بات تھی لیکن یہ کمپنی فیل ہو گئی ان کی وائف نے انہیں چھوڑ دیا اور ایک جوان لڑکے سے شادی کر لی ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اور کام کرنے میں اب ڈیفگلٹی ہوتی ہے ان کے سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ ایک ہوم بس میں رہتے ہیں اور یہی ان کا اب گھر ہے ٹونی روز کہتے ہیں کہ پہلے میری بہت سے دوست کیونکہ میرے پاس بہت سے پیسے تھی آج کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے پر اب سوال آتا ہے کہ ایک ملینئر اس کنڈیشن میں پہنچا کیسے کیا انہوں نے کوئی سیونگ نہیں کی ہوئی تھی یا انہوں نے کوئی بھی گھر اپنے نام پر نہیں رکھا تھا تو ٹونی جیسے لوگ پیسے کیسے لوس کر دیتے ہیں اور اسے ہم دس سٹیپس میں کیسے وائیڈ کر سکتے ہیں یہ سب ہم آج ٹیفنی ایلیش کی بک get good with money 10 simple steps to becoming financially whole میں بتایا ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس amazing book summary سے جسے ایمیزون میں 5 میں سے 4.9 سٹار ملے ہیں actually ٹیفنی خود financial crisis سے گزر چکی ہے ٹیفنی کے ڈاڈ اسے ہمیشہ کہتے تھے بیٹا slow and steady wins the race slow and steady پر ٹیفنی کہتی ہے کہ کبھی بھی مجھے یہ slow and steady والا concept پسند نہیں آیا مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر والوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے میں تو جلدی امیر بنوں گے اور اسی چکر میں ٹیفنی کو ایک کوچ ملا جس کا نام جیک تھا اس نے ٹیفنی سے کہا کہ جاؤ ایک credit card لے لو اس سے ہم کچھ ادھار لیں گے اور اس سے invest کریں گے اس نے ٹیفنی سے کہا OPM others people money یعنی دوسروں کے پیسوں سے ہم امیر بنیں گے ٹیفنی کو جیک کا plan بہت اچھا لگا اس نے credit card سے 75,000 روپے نکلوا لیا اور جیک کو دے دیا اتنا ہی نہیں ٹیفنی کو بہت جلدی امیر بن رہا تھا اس لئے اس نے ایک اور گروہ کا business building پر course کر لیا 50,000 روپیز کا ہوا یہ کہ جیک اس کے 75,000 روپیز لے کے بھاگ لیا اور building business کا course 50,000 روپیز کی value نہیں دے پایا اس وقت ٹیفنی credit card کے ادھار میں بھی تھی اس کے پاس student loan بھی تھا اور home loan بھی چل رہا تھا in short اس نے اپنے ڈائٹ کی بات یاد آئی کہ actually میں slow and steady wins the race اس لئے اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ money کے basics کو سمجھے اس نے بہت سے successful friends کی help لی books کو پڑھا اور قریب 10 سال میں financially whole بن گئی اس نے notice کیا کہ financial freedom اور financially whole بننا ایک دوسرے سے different ہے اور financially whole بننے میں 10 steps آتے ہیں جس میں step number 1 ہمیں 10% financially whole بناتا ہے اور یہ ہے budget budget یہ step سب سے easy ہے لیکن یہ step complete کرنے کے بعد بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اوہ یار اتنے زیادہ پیسے میں اس چیز میں waste کر رہا تھا میری تو saving ہی zero ہے میں life میں کر کیا رہا تھا بھی تک etc پر ٹیفنی کہتی ہے کہ اس step سے ہمیں ڈننے کی ضرورت نہیں ہے اس step کو ہمیں celebrate کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی financial condition کے بارے میں اس سچ میں جانتے ہیں یہ ویسے ہی ہے کہ کئی بار ہمیں health کے لیے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کا medical test نہیں کرواتے اور بعد میں ہمیں اس کے consequences چھیلنے پڑتے ہیں اس میں basically ہمیں تین چیزیں کرنے ہیں پہلی چیز ہے کہ ہمیں money in list بنانی ہے یعنی ہمارے پاس total month میں پیسے کتنے آتے ہیں دوسری چیز ہمیں money out list بنانی ہے یعنی ہم کن کن چیزوں میں پیسے کھرچ کرتے ہیں کئی چیزیں important ہیں جیسے کہ بزلی کا بیل پانی کا بیل etc اور کئی چیزیں بلکل useless ہوں گی تیسری چیز جو بھی ہم پیسے waste کر رہے ہیں یعنی money out والی list سے ان سب بچے پیسوں کو ہمیں save کرنا ہے لیکن یہ تب ہی ہوگا اگر ہم خود سے خود کے پیسوں کو بچا سکیں اور یہ تب ہوگا جب ہم اسے automate کر دیں گے یعنی پیسے منت کے شروع میں ہی automatically bank account سے کر جائیں گے step 2 ہمیں 20% financially hole بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ save like a squirrel یہ ہم سب کو پتا ہے کہ پیسے تو ہمیں save کرنے ہیں لیکن ہم میں سے maximum لوگ یہ سوچتے ہیں ہمیں پیسے اس لئے save کرنے ہیں تاکہ بعد میں ہم اسے خرچ کر سکیں لیکن ٹیفنی بولتی ہے کہ ہم پیسے اس لئے save نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اسے خرچ کر پائے بلکہ اس لئے save کر رہے ہیں تاکہ future میں ہمارے پیسے اسے اور پیسے بنا کے دیں یعنی ہمارے 100 روپے کے note ہمیں 10-10 روپے کے note بنا کے دیں تو اس سے پہلے کہ ہمارے save کیوں پیسے future میں ہمیں بچے پیدا کر کے دیں ہمیں انہیں سیف کرنا پڑے گا ایک سکوریل کی طرح ایک گلہیری کی طرح جو سردیوں کیلئے اپنا کھانا سیف کرتی رہتی ہیں اس کا بیسٹ میتھڈ اگین آٹومیشن ہی ہے تاکہ پیسے خود سیف ہوتے رہیں جتنا زیادہ ہمارے لیے سیفڈ پیسے نکالنا مشکل ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹائم تک ہمارے پیسے سیفڈ رہیں اس لیے ایفٹی یا آرڈی میں پیسے سیف کرنا بیٹر ہے سٹیپ نمبر 3 ہمیں 30% فنینشلی ہول بناتا ہے یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی بینک کا بزنس موڈل کیا ہے یعنی وہ پیسے کماتا کیسے جنہیں نہیں پتا تو کوئی بھی بینک لوگوں سے پیسے لیتا ہے جس کے لیے وہ انہیں کم ریٹ آف انٹرس دیتا ہے اور اس کے بعد انہی پیسوں کو وہ باقی لوگوں کو لون پر دے دیتا ہے زیادہ انٹرس پر تو یہ ڈیفرنس 11%-6% یہ بینکی کمائی ہے اور یہ کمپاؤنٹ ہوتا رہتا ہے یعنی اگر آپ نے بینک کا لون دینے میں ایک بھی ڈیو ڈیٹ میس کر دی تو اگلی بار ہمارے انٹرس پر انٹرس لگے گا جو ہمیں کنگال کر سکتا ہے اس لئے ادھار کو ختم کرنا ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے اگین ہم اپنی ویلپار سے نہیں جیت سکتے اس لئے ڈیٹ پیمنٹ کو بھی ہمیں آٹومیٹ کرنا پڑے اگر ہمارے پاس دو تین لون ہیں اور جیسے ہی ایک لون ہم پورا ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مضب یہ نہیں ہے کہ ہم جتنے پیسے سے اس کی انسٹالمنٹ دے رہے تھے اس پیسوں کو اب ہم خرج کرنے لگتے ہیں بلکہ ہمیں اس لون کی انسٹالمنٹ بھی اگلی بار نیکسٹ لون میں دینی ہے تاکہ ایک ایوالانچے افیکٹ کریٹ ہو اور سارے ڈیٹ جلدی ختم ہو جائے سٹیپ نمبر فور ہمیں 40% فنینچلی ہول بناتا ہے یہ کہتا ہے سکور ہائے جب پہلی بار ٹیفنی ایک لڑکے سے ملی جس سے وہ شادی کرنے والی تھی تو اس نے اس لڑکے سے پوچھا تمہارا کریڈٹ سکور کیا ہے ہم میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا تو ہر دیش میں کریڈٹ سکور ہوتا ہے جو بیسیکلی بتاتا ہے کہ ہماری فنینچل حالت کیسی ہے اسے کسی اگزام کے مارکس کی طرح ہم ایمیجن کر سکتے ہیں میں ہم سیبل سکور میزر کرتے ہیں جو کہ 300 سے 900 تک کا ہوتا ہے 750 سے زیادہ کا سیبل سکور اچھا مانا جاتا ہے یعنی اگر ہمیں لون دیا جائے گا تو ہم اسے ریپے کر سکتے ہیں اس لئے کئی اپلیکیشن جیسے کی ناوی ٹائپ ہمیں 750 پلس کا سیبل سکور پر بینہ کوئی پیپر کے پانچ لاکھ تک کا لون دینے کو اتیار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا نمبر ہے جو اکیلے کافی ایکیوریسی تک پریڈیٹ کر سکتا ہے کی جسے لون دیا گیا ہے کیا اس کی فینینشل حالت ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لون لے لیں بس جب ہمیں اپنا سیبل سکور پتا ہوگا تو ہمیں فیڈبیک ملتا رہے گا ہائے سیبل سکور کا اور کیا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے سٹیپ نمبر فائی ہمیں 50% فینینشلی ہول بناتا ہے جو کہتا ہے لرن تو ارن ٹیفنی کے ایک فرنسی سینڈی جو کہ ایک ہیومن ریسورس مینجر تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ٹی شرٹ کا سائٹ بزنس کھولا تھا بیسیکلی 20 ہزار پے کی انویسمنٹ سے انہوں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا اور ان ٹی شرٹس کو ایمازون پر سیل کیا اور قریباً پچاس لاکھ روپے کمار اتنا ہی نہیں اب یہ سمال بزنس سٹراتیجز بھی بن چکی ہے جو لوگوں کو اب یہی کام سکھاتی اور اس سے کافی اچھا earn کر لیتی ان شرٹ یہ سائٹ ہسلس ہی ہمیں جلدی فینینچلی ہول بنا سکتے ہیں سٹیپ نمبر سیکس ہمیں سکسٹی پرسنٹ فینینچلی ہول بنا سکتا ہے اور یہ کہتا ہے انویسٹ لائک ان انویسٹر اگر ابھی ہم کسی بھی ینگسٹر سے پوچھیں کہ انویسٹنگ کیا ہے تو سب کو پتا ہے کہ یہ ایک میتھرڈ ہے جس سے پیسے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم پوچھیں کہ وہ انویسٹنگ سے کتنا کمانا چاہتے ہیں تو سب کے سب Warren Buffett کی طرح بلینر بننا چاہتے ہیں بٹ آرثر کے ایک آرڈنگ یہ ایک ایڈیوٹک تھنکنگ ہے ہمیں انویسٹنگ کے لیے تین سٹیپس چاہیے سٹیپ وان ہمیں یہ پتا ہونا چاہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے ٹائن اپروکسیمیٹلی کتنا اماؤن چاہیے یہ ایک پریکٹیکل نمبر ہونا چاہیے کروڑوں روپے نہیں سٹیپ ٹو ہم مہینے کی کتنی سیونگ کر سکتے ہیں اور ہمیں کتنے پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ چاہیے ہوگا تاکہ ہم اپنا سٹیپ وان والا نمبر اچیف کر سکیں اس کے لیے ہم رول آف سیونٹی ٹو یوز کر سکتے ہیں یہ رول کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے ڈبل کرنے کے لیے کتنا ریٹ آف انٹرسٹ چاہیے ہوگا فار اگزامپل اگر دس سال میں ہمیں اپنے پیسے ڈبل کرنے ہیں تو ہمیں سیونٹی ٹو کو ٹین سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ہمیں اپروکسیمیٹلی سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ چاہیے ہوں گے دس سال میں اپنے پیسے ڈبل کرنے کے لیے فائنلی آتا ہے سٹیپ نمبر تھری یعنی پچھلے سٹیپ میں جو ہم نے پرسنٹیج نکالی تھی وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں کہاں سے ملے گی کیا ہمیں پی پی ایف میں پیسے ڈالنے چاہیے انڈیکس فنڈ میں ڈالنے چاہیے یا پھر کوئی اور انویسٹمنٹ وہیکل چیوز کرنے چاہیے جب ہم یہ کیلکولیٹ کر دیں اس کے بعد اس سٹیپ کو بھی ہمیں آٹومیٹ کر دینا چاہیے تاکہ ہر مہینے خود ہی پیسے کرتے رہیں سٹیپ نمبر سیون ہمیں سیونٹی پرسنٹ فنینچلی ہول بناتا ہے اور یہ کہتا ہے get good with insurance آتھر کہتی ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے فنینچلی ہول بننے کا بہت سے لوگوں کو insurance ایک پیسے کی ویسٹیج لگتی ہے کیونکہ maximum cases میں ہمیں کسی insurance سے کوئی پیسے نہیں ملتے جب تک ہمیں کچھ ہو نہیں جاتا لیکن جن کے پاس insurance نہیں ہوتی اور وہ کوئی بڑی پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت cases میں ان کی پوری wealth I mean ساری سیونگ ختم ہو جاتے ہیں اوکے تو ایک ریال سٹوری ہے ہمارے نون کی جو کہ ایک پرائیویٹ دینٹل ہسپٹل میں پروفیسر تھے جنہیں کرونا کی پی کے ٹائم میں انفورچنٹلی کرونا ہوا اور انفورچنٹلی ان کے پاس کوئی insurance نہیں تھے ان کی پوری سیونگ ختم ہوگی انہوں نے اپنے کلیگز کو وٹسائپ میسیجز بھی کریں فینینچل ہیلپ کے لئے لیکن فائنیلی ان کے دیتھ ہوگی The point is insurance is important چار insurance جن کے بارے میں ہم سٹڈی کر سکتے ہیں وہ ہے health insurance life insurance disability insurance اور property and casualty insurance سٹیپ نمبر ایٹ ہمیں 80% فینینچلی ہول بناتا ہے جو کہتا ہے grow riches نیٹ ورث ہمارے باڈی کے تیمپریچر کو چیک کرنے جیسا بس اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ زیادہ باڈی تیمپریچر نہ ہو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن نیٹ ورث کے کیس میں ہمارا نیٹ ورث کم نہ ہو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے تو نیٹ ورث نکالنے کا طریقہ بہت سمپل ہے ہمیں ایک طرف وہ چیزیں لکھنی ہے جو ہم اون کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس کیا کیا ہے جیسے کی گھر اس کی آج market value کتنی ہے let's say 60 lakh روپیز کار اگر آج میں اسے بیچ دوں تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے let's say 6 lakh روپیز دوسرے طرف ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا او کرتے ہیں یعنی ہم پر ادھار کتنا ہے جیسے کی ہوم لون پندرہ لاکھ کار لون دو لاکھ ایڈوکیشن لون پانچ لاکھ ایک سیکٹرہ ان دونوں نمبر کو سبٹریکٹ کر کے جو نمبر آئے گا وہ ہماری نیٹ ورث ہیں جیسے کی اس کیس میں 60 لک روپیز پلس 6 لک مائنس 15 مائنس 2 مائنس 5 is equal to 44 لکھ اگر یہ ایک پوزیٹیو نمبر ہے جو کی اس کیس میں ہے یعنی ہمارے ادھار سے زیادہ ہمارے ایسٹس ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت I mean بہت سے لوگوں سے آگے ہیں ہمیں بس اب یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم اپنی نیٹ ورث کیلکولیٹ کریں تو وہ پچھلے نمبر سے ہمیشہ زیادہ ہوں تاکہ کم اس کے بعد سٹیپ نمبر 9 ہمیں 90% فائننچلی ہول بناتا ہے جو کہتا ہے pick your money team بس ایک سینٹنس یاد دکھنا your environment will make you اور break you in short جو آپ کے آج پاچ والے لوگ ہیں آپ وہی بن جاؤں گے اس لئے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو ہماری طرح financially free ہونا جاتے ہیں نہ کی ایسا بولیں یار یہ بس موم آیا ہے life جی لو بتا نہیں کب بلاوا آ جائیں ویسے بہت سے financial planners ہیں جو کی professional ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں لیکن initial stages میں بس ہمیں ایک accountability partner چاہیے جسے ہم اپنے finances کے بارے میں بتائیں اور وہ ہمیں بتائیں اور ہم میں سے جو بھی اپنے financial plan سے ڈگ مگائے گا دوسرا انسان اسے اس کی غلطیاں بتائے گا اور consequences سمجھائے گا اور واپس track میں لے کے آئے گا step number 10 ہمیں 100% financially whole بناتا ہے اور یہ کہتا ہے leave a legacy یعنی in short ہمیں یہ plan کرنا ہے کہ مننے کے بعد ہماری wealth کا کیا ہوگا اب جیسے ہی ہم اس step کی بات کرتے ہیں تو دو reaction آتے ہیں reaction number 1 ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمیں اپنی موت کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ maximum لوگ کبھی خود سے بھی یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں مننا ہے reaction number 2 ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو میں یہ کیوں سوچوں تو پہلے reaction کا انسر یہ ہے کہ اگر ہم vampire یا دیفتہ نہیں ہیں تو ہم بھی اوروں کی طرح مریں گے اور reaction number 2 کا انسر یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے step میں net worth calculate کی تھی ہم اسی net worth کو distribute کرنے کی بات کریں چاہے ہمارے پاس کوئی جویلری ہو car ہو یا home ہو تو finally decide کہ ہمیں اپنی will کب لکھنی ہے اور کس کو کیا کیا جانا چاہیے تو ویسے ان لوگوں کو جلدی سوچنے کی ضرورت ہیں جو تھوڑے aged ہیں اس لیے میں آپ کو زیادہ unstable نہیں کروں گا financial wholeness کے لیے یہ point بھی important ہے جو ہمیں کسی نہ کسی point پر سوچنا ہی پڑے گا تو جلدی سے یاد کر لیتے ہیں کہ financially hole بننے کے لیے 10 step کون سے تھے ہم 10% financially hole تب ہوں گے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم پیسے کما کتنے رہے ہیں اور خرچ کتنے کر رہے ہیں اور exactly کن کن چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں ہم 20% financially hole تب بنیں گے جب ہم ہر wasteful چیز پر پیسے نہ خرچ انہیں save کریں اور maximum saving automation سی ہی ہوگی 30% financially hole ہم تب بنیں گے جب ہم اپنے ادھار کو چکا دیں اسے بھی ہمیں automate ہی کرنا پڑے گا جو بھی loan ہم complete کر دیتے ہیں تو اس کی installment دوسرے loan کو ختم کرنے میں جانی چاہیے اور جب سارا loan ختم ہو جائے تو یہ پیسہ save ہونا چاہیے save ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں future میں یہ پیسے کھرچ کرنے بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ پیسے ہمیں future میں اور پیسے کما کے دیں گے 40% financially hole بننے کے لئے ہمیں اپنا credit score calculate کرنا پڑے گا اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا سیبل score 750 سے اوپر ہے 50% financially hole بننے کے لئے ہم side hustle کر سکتے ہیں یعنی کوئی side business 60% financially hole بننے کے لئے ہمیں plan کرنا پڑے گا کہ ہمیں retirement میں کتنا پیسہ چاہیے اور اسی کے according کوئی investment وہیقل چوز کرنی پڑے 70% financially hole بننے کے لئے ہمیں insurance plans کو اچھے سے سمجھ کے insurance خرید دیں 80% financially hole بننے کے لئے ہمیں اپنی net worth calculate کرنی ہے اور اسے increase کرنا ہے 90% financially hole بننے کے لئے ہم کوئی financial expert کی help لے سکتے ہیں یا کسی friend کو ہی accountability partner بنانے جس کا goal بھی وہی ہے جو ہمارا اور بعد میں offices کے انہیں چکرنا کٹنے پڑے دوستو اگر آپ ایسی اور amazing financial book کی summaries ہندی میں سننا چاہتے ہیں جیسے think and grow rich rich dad poor dad 4 hour work week richest man in babylon retire young retire rich business of 21st century psychology of money financial freedom etc تو ہماری Google application download کر سکتے ہیں جہاں پر ہندی میں description اور first comment میں دے دیں گے anyways دوستو اگر آپ ایسی knowledgeable videos میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو subscribe کرنے کے